اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مدود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے ناظرین آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ وظیفہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک گارنٹی کے ساتھ ہر قسم کی حاجت اگر آپ کی کوئی حاجت ہے ہر قسم کی کسی بھی طرح گی ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی حکم سے وہ پوری ہوگی اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ کی حکم سے انشاءاللہ العزیز شیفہ آتا ہوں گی اگر آپ کسی مسئیبت میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک اس مسئیبت کو دفع فرمائیں گے اگر آپ کے تجارتی قرض ہے نہ کسی بھی قسم کا قرض ہے تو اللہ پاک اس کی اترنے کا انتظام کروا دیں گے اگر دشمنوں سے آپ پریشان ہیں تو اللہ پاک دشمنوں سے حفاظت کا انتظام آپ کے لئے فرما دیں گے ناظرین یہ نبوی نسخہ ہے نبوی وظیفہ ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ عمل کرتا ہے اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے یہ آیات اگر صبح پڑھی جائیں تو شام تک اللہ کے حکم سے نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور کبھی کبھی اللہ کے حکم سے تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے اکثر حضرات یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تو ان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو وظائف کرتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا جب وہ وظائف کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی آخرت بنانا شروع کر دیتے ہیں جب اللہ پاک ان کی آخرت سمار لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو پھر دنیا اللہ پاک ان کی بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح اللہ پاک انہیں دنیا بھی اور آخرت بھی عطا فرما دیتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نام میں اثر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آیات میں اثر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ احادیث مبارکہ میں اثر نہ ہو تو اللہ پاک جب ان کی آخرت سمار لیتے ہیں تو پھر ان کو دنیا دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ آخرت تو دائمی ہے بہت دائمی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے والی ہے دنیا تو مٹنے والی ہے دنیا تو زوال کی نیشانی ہے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جب وہ وظائف کرتے ہیں تو ان کے وظائف فوراً اثر کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دنیا تو فوراً دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اسی لئے مستقل مزاجی سے آپ وظیفہ کرتے رہیں اگر وہ دیر لگا رہا ہے اثر نہیں ہو رہا تو آپ یہی سوچیں کہ ہماری آخرت سمر رہی ہے وظیفہ نہ چھوڑیں بلکہ مستقل مزاجی سے آپ وظیفہ کریں تاکہ آخرت بھی سمر جائے اور دنیا بھی مل جائے اگر دیر ہو بھی رہی ہے تو مایوس نہ ہو مایوس ہو کر چھوڑنا دیں کیونکہ اس دیر میں بھی اللہ تعالی کی مسئلہت ہوتی ہے تھوڑا انتظار تو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن تاثیر اپنے وقت پر اثر دکھا کر ہی رہتی ہے یعنی کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کا ضرور بل ضرور ریزلٹ آپ کو ملے گا اپنے وقت پر ہی ملے گا کیونکہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کون سے وقت انسان کے لئے بہتر ہوتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے اللہ تعالی سچے دل سے مانگنے والے کو کبھی ہوئی نا امید نہیں کرتے تو ناظرین آج کا وظیفہ ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی والا نبوی وظیفہ ہے یہ آیات جو ہیں وہ سولہ آیات ہیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے لی گئی ہیں ان سب کی دلاوت روزانہ صبح کرنے والے کو اللہ تعالی ہر بیماری حاجات مصیبت اور دشمنوں سے گارنٹی کے ساتھ حفاظت عطا فرمائیں گے دو سولہ آیات یہ ہیں آیت نمبر ون وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَا لَعَلِيشُ الْعَظِيمُ سورہ بَقَرَى کی آیت ہے آیت نمبر 255 اور نہیں وہ دگتا ان کی حفاظت سے یعنی کہ آسمان اور زمین کی حفاظت سے اور وہ بلند اور عظمت والا ہے آیت نمبر 2 فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سورہ یوسف کی آیت ہے آیت نمبر 64 ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 3 وَحِفْظَ مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَعْرِدْ رَصَافَات کی آیت نمبر 7 ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی آیت نمبر 4 وَحِفْظَ لَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہ حامین سجدہ کی آیت نمبر 12 ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اور محفوظ رکھا یہ فیصلہ ہے غالب اور علم والے کی طرف سے آیت نمبر 5 وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ حجر کی آیت نمبر 17 ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اور ہم نے محفوظ رکھا اسے ہر شیطان مردود سے آیت نمبر 6 سورہ طارق کی آیت ہے آیت نمبر 4 ترجمہ اس کا یہ ہے نہیں ہے کوئی جان جس پر نے گہبان مقرر نہ کیا گیا ہو جس پر حفاظت کرنے والا گہبان مقرر نہ کیا گیا ہو آیت نمبر 7 بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ سورہ بروش کی آیات ہیں آیت نمبر 22 اور 21 ترجمہ اس کا یہ ہے بلکہ وہ قرآن بڑی شان والا ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 8 سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 ہے اور اس کے ترجمہ یہ ہے اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یعنی کہ حفاظت کرنے والا آیت نمبر 9 سورہوت کی آیت ہے آیت نمبر 57 ترجمہ اس کا یہ ہے بے شک میرا رب ہر اس چیز پر نگہبان ہے آیت نمبر 10 لہو معاقباتم من بین یدے ہی و من خلف ہی یحفظونہو من امر اللہ سورہت الرات کی آیت نمبر 11 ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اس انسان کے آگے اور پیچھے یعنی کیس کے پڑھنے والے کے اس انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکی دار ہیں اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں آیت نمبر 11 سورہوت الحجر کی آیت ہے آیت نمبر 9 ترجمہ اس کا یہ ہے بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آیت نمبر 12 سورہت الانبیاء کی آیت ہے آیت نمبر 82 اور ترجمہ اس کا یہ ہے ہم ان کے نگہبان تھے یعنی کہ حفاظت کرنے والے تھے آیت نمبر 13 سورہ سبا کی آیت ہے آیت نمبر 21 اور ترجمہ اس کا یہ ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے آیت نمبر 14 اللہ حفیظن علیہم وما انت علیہم بی وکیل سورہ شورہ کی آیت نمبر 6 ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ پاک ان پر نگہبان ہے اور نہیں ہے آپ ان پر وکیل حوالہ دار کارساز آیت نمبر 15 وعندنا کتاب حفیظ سرقوف کی آیت نمبر 4 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے اور ہمارے پاس تحریری صورت میں یعنی کہ کتاب محفوظ ہے آیت نمبر 16 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَا حَافِظِينَ سورة الانفطار آیت نمبر 10 ترجمہ اس کا یہ ہے حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی کہ فرشتے یعنی کہ کراماً کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ان آیات کو صبح پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں تو شام تک انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ پاک فرشتے آپ کی حفاظت میں مقرر فرما دیں گے اور اگر آپ شام کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ صبح تک انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے ہر بیماری سے ہر مصیبت سے ہر بلا سے دشمنوں سے اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے ویڈیو اچھی لگئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دکھی انسانیت کا بلا ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ فی امان اللہ